اسلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ و سیہا رزوان آج آپ کے لئے بہت مزیدار سی سندھی سائی بھاجی کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو ریسپی بہت ہی پسند آئے گی تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے جی چولے پہ میں نے ہانڈی رکھ لیا ہے اس کے اندر ڈال دیا ہے آئیل تقریباً ون تھرڈ کپ تک ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ہمیں ایک چھوٹے سائز کا پیاز جس کو میں نے باریک چاپ کر کے ڈال دیا ہے اس کو ہمیں پکانا ہے جی درمیانی آنچ پہ شمچ چلاتے ہوئے جب تک کہ اس کے اندر گولڈن سا کلر آ جائے گولڈن کلر آ چکا ہے پیاز کے اندر اب ڈال دیں گے ہم اس کے اندر ادرک اور لیسن کا پیسٹ آدھا ٹیبل سپون اور تین چار باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں ان کو بھی ہمیں تھوڑا سا بھون لینا ہے تھوڑا سا پکا لینا ہے ایک دو منٹ کے لیے ادھنی دیر میں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں پلیز میرے چینل کو بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک آتی رہے ویڈیو اچھی لگے تو پیارا سا کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کلائک شیئر بھی کر دیجئے گا اور جی ہری مرچ اور ادھرک لیسن کو تھوڑا سا پکا لینے کے بعد اب ڈال دیں گے ہم اس کے اندر پالک جو کہ میں نے ایک پورا بنچ ٹریلیا تھا ایک گٹھی لے لی تھی پوری جس کو میں نے بھری کٹ کے تین چار پانی اچھے سے دھو لیا تھا دھونے کے بعد اب میں ڈال رہی ہوں اس کو ہنڈی کے اندر اور پالک میں نے ساڑی ڈال دی ہے اس کو ہم اچھی طرح سے ایک بار ہلا دیں گے اور ہلا دینے کے بعد اس کو کر دیں گے اوپر سے کور ہلکی آنچ پر اس کو ہم چھ سات منٹ کے لیے ڈھک کے پکائیں گے تاکہ پالک جو ہے وہ تھوڑی سافٹ ہو جائے آنچ میں نے ہلکی کر دی ہے بس اس کو ڈھک کے پکا لیں گے تھوڑی دیر چھ سات منٹ میں نے اس کو ڈھک کے پکا لیا ہے پالک نے بھی اپنا پانی چھوٹ دیا ہے سافٹ ہو چکی ہے تھوڑی سی اب آ جاتی ہے جی مسالے ڈالنے کی باری جس میں سب سے پہلے میں ڈا آ رہی ہوں لال مرچ کا پاوڈر ڈیر ٹی سپون نمک ڈالیں گے تقریباً ون ٹی سپون ہلتی پاوڈر ون فورڈ ٹی سپون ڈیر ٹی سپون میں ڈا آ رہی ہوں سوکھا دھنیا پاوڈر اور تین بڑے سائز کے ٹھماٹر لے کے تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے اس کی پیوری تیار کر لی تھی وہ پیوری میں نے ڈال دی ہے اور سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے ایک دفعہ ہلا دیں گے اچھے سے ہلا دینے کے بعد اس کو ہمیں پھر سے کور کر کے پکانا ہے لیکن ہلکی آنچ پہ تیز آنچ پہ نہیں پکانا بلکل ہلکی آنچ پہ پندرہ بیس منٹ کے لیے ہمیں ڈھک کے پکانا ہے تاکہ پالک اچھی طرح سے گل جو ہے مسالے پک جائیں اب میں نے جی ایک بول کے اندر لے لیا ہے دو ٹیبل سپون بیسن اس میں ہم ڈالیں گے کچھ پانی اور اچھی طرح سے ہمیں اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ بیسن کی گھٹلیاں جو ہیں وہ بلکل ختم ہو جائے اور ایک زبردہ سا مکسچر تیار ہو جائے ہمیں بیسن کا ایک مکسچر تیار کر لینا ہے ویس کی مدد سے میں نے اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے گھٹلیاں ختم ہو چکی ہیں اور پندرہ بیس منٹ ہو چکے ہیں پالک کو پکتے ہوئے آپ ڈھکن اٹھائیں گے اور دیکھیں آئل نکلنا شروع ہو چکا ہے اس کو میں تھوڑا سا بھون لوں گی ایک دو منٹ کے لیے تاکہ اچھے سے آئل نکل آئے اچھی طرح سے جو ہے وہ پالک پک جائے اور مسلسل چمچ چلاتے ہوئے ہلکی آنچ پہ ہی میں اس کی بھونائی کر رہی ہوں دو تین منٹ بھون لینے کے بعد اب جو مکسچر ہم نے بیسن کا تیار کیا تھا اس کو پھر سے ہم ہلا لیں گے تاکہ بیسن جو ہے وہ نیچے اگر بیٹھا ہے تو وہ مکس ہو جائے پانی میں اچھے سے وہ میں نے ڈال دیا اور وہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے ہلائیں گے ہلانا فوراں سے بہت ضروری ہے ورنہ گھٹلیاں بھی بن سکتی ہیں بہت اچھی طرح سے ہمیں اب اس کو ہلاتے ہوئے ہی پکانا ہے اچھی طرح سے مکس کر دینے کے بعد اس میں ہم تھوڑا پانی ڈال دیں گے اسٹیج پہ پہلے میں تھوڑا ڈالوں گی اس کو اچھے سے مکس کروں گی تقریباً ایک کپ تک میں نے پانی لے لیا اگر آپ کو کم لگے تو آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ بیسن ڈالنے کی وجہ سے بہت جلدی یہ گاڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس وجہ سے آپ اس میں تھوڑا سا پانی اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے تقریباً ایک کپ تک ڈالا ہے اور ہلکی آنچ پہ اب مزید اس کو پانچ چھے منٹ کے لیے مسلسل چمچ چلاتے ہوئے ہم پکائیں گے جب تک کہ پالک اور بیسن یک جان ہو جائیں کیونکہ ہم نے کچھا بیسن ایڈ کیا ہے اس کو ہمیں اچھی طرح سے پکانا ہے اور دیکھیں آئل نکلنا شروع ہو چکا ہے زبردست ہی ہماری سائی بھا جی کی ریسپی ہو چکی ہے تیار اس کو اب ہم کلیٹ میں نکال لیتے ہیں زبردست ریسپی اس کو آپ پراتھے روٹی سب کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں بہت ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کیسی بنی ہے بہت زبردست بنی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں میری ریسپیز آپ کو کیسی لگتے ہیں نیکسٹ ویڈے تک دیں اجازت اللہ حافظ